پہلے تو اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینے ہی نہیں چاہیے اور اگر آپ نے دینی بھی ہے نا تو اس کو اس مد میں نا آپ دیں کہ یار وہ یعنی کہ سارے یعنی کہ دہشت کرتے ہیں یہاں کے وہ راہ کے ایجنٹ ہیں دوسرے پر الزام انڈیا پر لگا دو چاہے میں کام لگانا تو سب سے آسان کام ہے نا کسی پر بھی لگا دیں انڈیا کرتا ہے آپ کو پتہ نہ کرتا ہے تو اس کو اتنے موقع کیوں دیتے ہیں آپ نہیں آپ ثبوت لائیں نا نہیں انڈیا کرتا ہے نا کوئی ہمارے پر راہ کا کام راہ یہاں پر ہے اس کا براہ مداخلت ہے کیوں کرنے دے رہے ہیں اپنے ملک کو میرے گھر میں اگر کوئی چور آتا ہے یا کوئی بندہ فائیڈ کرتا ہے تو میں نے دیفنس کرنا ہے نا میں نے اس کو لڑنا ہے میں کیوں کہوں گا کہ چھوہ بندہ آکے اس کو بچائے میں خود تو کچھ کر نہیں رہا میں دوسروں کو کہہ دوں گا تو ان کا بتانا تو چاہیے نا ان کا ایسے تھوڑی ہے کہ یار اگر مار بھی دیا تو ان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے مار گیا تو اس کے گھر والے کو بتائے کہ بھائی یہ دہشت گر تھا اس کو ہم نے اغواہ کیا ہے یا یہ مار دیا ہے یا مارا گیا ہے کم از کام اس کے بچوں کو تو پتہ ہونا چاہیے نا اس کے بچے نہیں ہیں اس کے گھر والے نہیں ہیں اس کی فیملی نہیں ہیں ہر چیز انڈیا پہ کیوں ڈال دیتے ہیں ہمارے بھلے کچھ نہیں ہیں ہم صرف باتے کرنے میں شہر ہیں ہمارے پاس ہم لی نمونہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگ کرتے ہی نہیں ہیں چار جنگیں تو کی ہیں چار جنگیں کی ہیں نا چاروں میں ہمیں مار بڑی ہے یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں سے جیتے ہیں یہاں جو بھی معاملہ ہوا ہے وہ ہمیں برے طریقے سے انہوں نے پیٹے ہیں اور مار کے بھگایا ہے اور ہمارے یہاں پہ پنجاب میں بھی بسکلی یا داکل ہوئے تھے یہاں پہ ملوچی ہوں گا نا کونسپٹ مانے گیا ان کو یہ ہی بتایا گیا ہے کہ پنجاب صبح ہے نا یہ سارا کچھ کھا گیا ہے سارا کچھ اسی کو ملتا ہے ہر چیز ادھر ہی ہے وہاں پر کچھ نہیں ہے کسی آتا کہ یہ بات ٹھیک نہیں نہیں بلکل آپ کی بات متفقوں کے ہونے چاہیے وہاں پر بھی جو اس ٹائم انڈیا جس پوزیشن پہ ہے پاکستان جس پوزیشن پہ ہے کیا لگتا ہے انڈیا کو ضرورت بھی ہے ہمارے یہاں پہ کوئی انوالمنٹ کرنے کی ملوک کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ان کا ہمارا اسٹم مقابلہ ہے موڈی نے بیان دیا تھا کہ ہمیں پاکستان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان تو اپنی موت خود ہی مری جا رہا ہے یعنی کہ ان کو پڑا چالے کیا ہوا ہے کہ ہم کی سٹیج میں کھڑے ہیں اور ہمارا آنے والا وقت کیا ہے اگر ہم آج کیا پھر ہمیں نائنٹی سیونٹی ون جیسی کنڈیشن نظر آ رہی ہے اس کے اوپر بات کریں گے اسلام علیکم صاحب والیکم اسلام آپ کا نام سلمان آپ کا نام محمد نعیم رفیق ٹاپک آپ نے سن لیا بلوچستان کے حوالے سے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے پھر اس کے بعد سوالات کی طرف جاتے ہیں پاکستان کا کون سا ایسا صوبہ ہے جس میں سب سے کم رائٹ دیے جا رہے ہیں انہیں حقوق نہیں دیے جا رہے بلوچستان سندھ پنجاب یا پھر کے پی کے آپ نے ایک گلگل وزرستان بھی آئے ایک پانچ پا صوبہ پاکستان کا من گیا لیکن بلوچستان میں جو ہے نا رائٹس کم دیا جاتے ہیں چیک ہو گیا کیا کہنا چاہیں گے کون سا ایسا ایریا کون سا ایسا صوبہ ہے پاکستان کا جس میں رائٹ نہیں دیے جائے وہ تو بلوچستان ہی ہے چیک ہو گیا اب اسی بلوچستان سے تعلق رکھنے والے انوارو الحق کاکر صاحب یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جو بلوچستان کے لوگ رائٹ کی بات کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں راک ایجنٹ ہے کیا کہنا چاہیں گے جی جی یہ بات تو کافی حد تک متفق کر سکتے ہیں ہم ان سے کہ وہ خود بلوچی ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے برے وسوخ سے کی ہے کہ یہ انہی بندوں کو پکڑا جاتا ہے جن کی انوالمنٹ ہوتے ہیں کسی نہ کسی کام میں جو میسنگ پرسن ہوتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں کون میسنگ پرسن بناتے ہیں میسنگ پرسن تو یاری بات ہے جنسیاں پکڑتی ہوں گے نا ان کو اور کون پکڑ سکتا ہے یہاں پر میں تو نہیں پکڑ سکتا جنسیز میں جو فورس ہاں ہماری آئی ایس آئی ہے ایم آئی ہے ان میں سے کوئی جو ٹیمیں بنی ہوئی ہیں وہ ہی کرتی ہیں نا پکڑتی تو وہ ہی لیٹس پوز آپ کو پکڑا گیا مجھے پکڑا گیا ٹھیک ہو گیا کسی نہ کسی شک کی بنا پر پھر اس کے بعد انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اگر میں واقعی میں ثابت ہوتا ہوں کہ میں کہیں اللیگل ایکٹیوٹیز میں انوال ہوں تو وہ آ کے کورٹ میں یا پوری دنیا کے سامنے بتائیں کہ یہ بندہ جو ان سے وہ اس طریقے سے خالی میسنگ پرسن کر لینا جو بھی کرتا ہے مجھے تو نہیں پتا لیکن جو بھی کرتا ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ایسے ایمیج خراب ہوتا ہے پاکستان یہ بلکل ایسی بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے ایمیج تو خراب ہوگا نا لیکن یہ کہ اب کیا کریں یہ تو پہلے ایشو اس طرح کے ڈسکس ہوتے نہیں تھے یہ اب اللہ کا شکر ہونے لگے ہیں سوشل میڈیا میں الیکٹرونگ میڈیا میں ہونے لگے ہیں تو آج سا آج سا اس چیز میں ورکنگ ہو رہی ہے لیکن کاکڑ صاحب نے یہ بھی تو کہا دی ہے نا جو لوگ ان چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ایجنٹ ہیں وہ کسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں یعنی کہ اگر میں بلوچستان کے لیے آواز اٹھا ہوں تو میں بھی ایجنٹ اگر آپ آواز اٹھائیں تو آپ بھی ایجنٹ یہ بھی تو کہا ہے نا کہ ان میں کچھ لوگ میں بھی جو بے قصور ہیں میں ان کے بات نہیں کر رہا میں ان کے خلاف بات کر رہا ہوں جو ان کو اوپر اپنی سیاست جمکا رہے ہیں اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں جو ان کو برگلا رہے ہیں بسیکلی میں ان کے خلاف ہوں کہ ان کو یہ کام کرنا نہیں چاہیے بڑی انٹرسٹنگ ایک تو پیسن میں ان سے کروں گا آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو بلوچستان میں رائٹ نہیں دیے جارہے اگر ان کے لیے کوئی آواز اٹھائے گا تو وہ انڈیا کا ایجنٹ یا روہ کا ایجنٹ بات کر لینا آسان ہوتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو پورا پروو بھی دینا چاہیے اگر آپ نے بات کیا تو کس مد میں کیا آپ نے بات پہلے تو عام کو یہ بتائیں اگر بلوچستان کا کوئی بھی اٹھ کے پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ ایجنٹ ہیں یا را کے ایجنٹ ہیں یا کوئی دشمن مخالف ہیں وہ تو ہمارے پاکستانی لوگ ہیں ہمارے پیارے لوگ ہیں مین چیز یہ بجائے ایسی سٹیٹمنٹ دینے کے کہ ہم یہ بولیں کہ جہاں پہ ان کے رائٹ نہیں مل رہے ابھی میں ان سے پوچھا انہوں نے بولا بلوچستان ایسا ایریہ جہاں پہ رائٹ نہیں مل رہے ان سے پوچھا انہوں نے بھی بولا میں گرنٹی سے کہتا ہوں جو بھی ایجوکیٹڈ پرسن ہوگا پنجاب میں اسے پوچھیں گے کہ کون سا ایریہ جسے رائٹ نہیں مل رہے وہ ڈیفینیٹلی بلوچستان کا نام لے گا یعنی پورے پاکستان کو پتا ہے بلوچستان میں رائٹ نہیں دیے جا رہے نہیں رائٹ اس طریقے سے مل رہے پھر بھی ہم الٹا یہ کہہ دیں جی بھئی وہ تو ایجنٹ ہیں وہ ایسے مزید نفرت نہیں بڑھے گی بلکل بلکل جی ایسے تو نفرت ہی بڑھتی ہے لازم بات ہے کہ آپ ایک صوبے کے متعلق اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیں گے نا اور بسکلی آپ بھی اسی صوبے سے بلونگ کرتے ہیں کاکڑ صاحب تو آپ کا کیا امیج رہ جائے گا پہلے تو اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینی ہی نہیں چاہیے اور اگر آپ نے دینی بھی ہے نا تو اس کو اس مادمے نا آپ دیں کہ یار وہ یعنی کہ سارے دہشتگرد ہیں یہاں کے وہ را کے ایجنٹ ہیں اس میں آپ اس طرح کی گفتگو کریں تاکہ اس کو بڑی بات یہ اگر کوئی ہے میں کہتا ہوں کوئی شاید اگر ہے تو اسے جنسہ وہ لائیں سامنے ساری دنیا ثبوت کے ساتھ اب دیکھیں اٹھارہ اٹھارہ سال سے جو میسنگ پرسن ہے ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کا کوئی یعنی کہ وہ ان کے گھر والے نہیں ہیں اب ایک خاتون ہے جس کا جنجوہ نام تھا اس کا شوہر اٹھارہ سال سے میسنگ پرسن میں آ رہا ہے ریم کورٹ نے بھی کہا ہے قاضی فائز حیثہ نے کہ اس کو آپ فرس پرولٹی پر دیکھیں کہ اتنی دیر سے وہ کام پہ لائے پتا ہے ابھی تک ان کو میسنگ پرسن مل ہی نہیں رہے ہیں نا اور اگر میسنگ پرسن ہے بھی تو ان کو بتانا چاہیے نا کہ ہائی کورٹ میں لے کے جائیں ان کے اقلاب مقدمہ کریں ان کو سزا دلوائیں انہی کاروی ہوتی ہے وہ پوری کریں ان کی بات سیکری کرتا ہوں کہ بھئی اگر کسی نے غلط کی ہے آپ نے اٹھا لیا جس نے بھی اٹھا لیا وہ پھر دنیا کو بتائیں کہ بھئی ہاں یہ اس نے یہ illegal activity میں involve ہے آپ بتاتے ہی نہیں کہ وہ بندہ کی در ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ غلط بات ہے نہیں یہ بات تو غلط ہے نا کہ اگر کوئی بھی ہو کوئی بھی missing person ہے وہ کتنے دیرے سے لا پتا ہے ہو سکتا وہ مر گیا ہو لا پتا ہے انہوں نے اس چیز کو issue نے بنایا ہو بات دبا دیو کہ جب مر گیا اب اس کے بارے میں کیا بات کریں وہاں آکے ان کا بتانا تو چاہیے نا ان کا ایسے تھوڑی ہے کہ یار اگر مار بھی دیا تو ان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے مر گیا تو اس کے گھر والے کو بتائے کہ بھائی یہ دہشت گر تھا اس کو ہم نے غوا کیا ہے یا یہ مار دیا ہے یا مار مارا گیا ہے کم اس کام اس کے بچوں کو تو پتا ہونا چاہیے اس کے بچے نہیں ہیں اس کے گھر والے نہیں ہیں اس کی فیملی نہیں ہے ہر چیز انڈیا پہ کیوں ڈال دیتے ہیں اور پیچھے اگر ہسٹری کی بات کریں چار جنگیں ہو گئیں یہ وہ ساری چیزیں بسیکلی ہمارے پلے کچھ نہیں ہیں ہم صرف باتے کرنے میں شیر ہیں پریکٹیکل ہمارے پاس حملی نمونہ کرنے کیلئے کچھ بھی نہیں ہیں پریکٹیکل ہم لوگ کرتے ہی نہیں ہیں چار جنگیں تو کی ہیں چاروں میں ہمیں مار بڑی ہے یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں سے جیتے ہیں یہاں جو بھی معاملہ ہوا ہے وہ ہمیں برے طریقے سے انہوں نے پیٹے ہیں اور مار کے بھگایا ہے اور ہمارے یہاں پہ پنجاب میں بھی بسیکلی داکل ہوئے تھے یہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں ہسٹری تو ہمیں یہی بتائی جاتی ہے 65 کی جنگ بھی ہان جیت گے ان میں سے کچھ جو فوجی تھے وہ آئی تھے نا انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دی تھی کہ یار ہمیں تو برے طریقے سے انہوں نے مارا ہے اور جیسے آپ یہ کیا نام تھا اس کا کارگل کی نا ہاں لاسٹ میں دیکھیں نا وہ ہمارا پرائیمنسٹ سرطان نواز شریف امریکہ کے کہنے کے اوپر ہم نے وہ اپنی فوجیں واپس بلائی ہیں اوپر سے انہوں نے حملہ کیا پانسو سے زارہ بندہ ہمارا شہید ہو گیا ہے اس کے اندر مجاہدین اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی لاشیں بھی شاید ہم ٹاپک تھوڑا اور تھا ہم بلوشستان کے اوپر ہی دوبارہ آتے ہیں اچھا ہم نے یہ پاس میں یہ چیزیں کر کے دیکھ لیں پھر بھی ہم آج ہر چیز ان پر ڈالیں گے آپ کو نہیں لگتا کہ مزید ان کے ساتھ بھی ریلیشن حراب ہوں گے دیفنیلی اس طرح ریلیشن خراب ہوتے ہیں اس طرح ریلیشن ڈویلپ نہیں ہوتے ہیں ہمیں ریلیشن ڈویلپ کرنے کے لیے ان کے جو جو وہ کہہ رہے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے ان کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ لوگ اتنے کیوں یعنی کہ یہ ہمارے بھائی ہیں یہ کیوں پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں ان کی ہمیں ان کا جو تکلیف ہے وہ دور کرنی چاہیے یہ نہیں کہ ان کو اور ہم تکلیف میں مبتلا کریں یہ تو غلط بات ہے اچھا مجھے بتائیں کیا سمجھتے ہیں بلوچستان کے لوگ پنجابیوں سے یا اس طرح سے کوئی ابھی سٹیٹمنٹ بھی کاکر صاحب نے چاہیے اس حوالے سے دیا کہ وہ پنجابیوں کو لائک نہیں کرتے یا پتہ نہیں خرگوش یا ایسے کر کہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا اس کی وجہ کیا ہے بیسیکلی وہ بلوچیوں کے نا کونسپٹ مان گیا ہے ان کو اویڈنس نہیں دی کہ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ پنجاب صبح ہے یہ سارا کچھ کھا گیا ہے سارا کچھ اسی کو ملتا ہے ڈیویلپمنٹ بھی ادھر ہی ہے ہر چیز ادھر ہی ہے وہاں پر کچھ نہیں ہے کسی آتا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے نہیں بالکل آپ کی بات متفقوں کے ہونی چاہیے وہاں پر بھی ڈیویلپمنٹ وہاں پر بھی ڈیویلپمنٹ بھی ہونے چاہیے ہر صبح میں ہونے چاہیے ہر ایکول رائٹس ہونے چاہیے ہر بندے کو ایکول رائٹس ملنے چاہیے ہر سٹیٹ کو ملنے چاہیے ایکول رائٹس لیکن وہاں پر کیونکہ جرگہ سسٹم ہے قبیلہ سسٹم ہے وہاں کے جو قبیلے کے سردار ہیں وہ یہ کام نہیں ہونے دے رہے سارا وہ قبیلہ سسٹم کس نے حتم کرنا ہے اس نے وہ پاکستان کا حصہ ہے نا بلوچستان تو وہ پاکستان گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اسے حتم کریں کہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ بھائی نہیں وہ ادھر سسٹم ہے بلکل حکومت کی ذمہ داری ہے ادھر ایمپلیمنٹ کروائے یہ انہی کی جو بھی گورنمنٹ آتی نا اس کو چاہیے کہ یہاں پر یہ قانون بنانا چاہیے اور یہ قانون ہونا چاہیے وہاں کے عوام کو ریلیف ملنا چاہیے وہاں پر ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے یہ قانون کا وہاں پر نہیں ہے وہاں پر وہ سٹرونگ ہے لیکن گورنمنٹ جو ہے نا سٹرونگ ہونے چاہیے وہ ڈرنی نہیں چاہیے وہ کو جو غلط کر رہا ہے اس کو غلط ہو غلط کہہ رہے جو صحیح ہے اس کا ساتھ ہونا چاہیے اس کو سپورٹ کرنے چاہیے لیکن یہاں پر جو رائٹ جس کا ہے اسے وہ رائٹ بھی ضرور دینا بلکل بلکل یہ گورنمنٹ کا فرض ہے جو بھی حکومت میں آتا ہے اس کا کام یہی ہے بسکلی نان صافیہ نہ ہوں سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اگر ہم 1971 کی بات کریں بنگلہ دیش جو ہمارے سے لیدہ ہوا تب بھی ہم نے سیم ایسی سٹیٹمنٹ دیتے تھے جو ہم اخبار وغیرہ میں پڑھتے ہیں یا اپنی سوشل سٹیڈیز میں یا پاکستان سٹیڈیز میں پڑھتے ہیں کہ انڈیا نے سادش کر دی انڈیا نے جو ان سے وہ مل کے بلوچیس اپنا بنگلہ دیش کو لیدہ کر دیا آپ کو نہیں لگتا پھر ویسی ہی ہسٹری ویسی ہی سیچویشن بنائی جا رہی ہے کہ پھر ہم کال کو یہ کہہ دیں اللہ نہ کرے جی وہ اگر بلوچیستان لیتا ہو گیا تو وہ بنگلہ دیش آنڈیا نے کر دی نہیں اصل میں سیچویشن تو ویسی ہی بن رہی ہے نائنٹی سیمٹی ون نائنٹی سیمٹی ون والی اس میں کوئی شاک نہیں ہے لیکن اصل میں نا یہ ہمارے جو حکمرانہ نا ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے انہوں نے کہنا کیا ہے انہوں نے کرنا کیا ہے پہلی تو ہماری یعنی کہ لائن ہی نہیں سیدھی ہے ویجن نہیں ہے ویجن نہیں ہے کوئی یعنی کہ ان کو سمجھانے والا نہیں کوئی پوچھنے والا پوچھ لیتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے اس نے ریاضت کے خلاف بغاوت کی ہے یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے اس طرح ہم اپنے ملکوں پر بات کر رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم تو اس کی یعنی کہ پہلے جڑے کٹی ہوئی ہیں ہم جو اب اس کی جو یعنی کہ اوپر شاکھے رہے ہیں جلی پہ نمکڈار ہیں یہ بڑی بڑی لوجیکل بات کی ہے کہ دیکھیں جہاں پہ کوئی ایشوز ہیں ان کے اوپر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے مجھے پاکستان سے پیار ہے تو اس لیے پاکستان میں جہاں پہ ایشوز ہوں گے اس کے لیے بات کروں گا کیونکہ میں جانتا ہوں اگر ایشوز کے اوپر بات نہ کی جائے گی ایشوز کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا ہمیں ایشوز کا پتہ نہیں چلے گا تو شاید وہ بہتری کی طرف نہیں جائیں گے ان کا کوئی سلوشن نہیں نکلے گا ہمارے یہاں بے شاید کنسیپٹ یہ دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ چپ رہو ایشوز کے اوپر بات نہیں کرنی تو ایشو ایسی ختم ہو جائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ ہم چپ رہیں گے تو بھوچستان کا ایشو ختم ہو جائے گا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا جب تک آپ کسی مدے کو ڈسکس نہیں کریں گا کسی بھی بات کو ڈسکس نہیں کریں گا اس کا سلوشن نہیں نکلتا میں آپ سے ڈیس ایگری کر سکتا ہوں آپ میرے سے ڈیس ایگری کر سکتے ہیں وہ ایک الیدہ میٹر ہے بید ایک الیدہ چیز ہے لیکن آپ کو اب سوچنا چاہیے حکومت کو بھی جو بھی حکومت آتی ہے عوام کو ابھی حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس سمت میں لے کر جانا ملک کو آگے اتنی مہنگائی ہے اتنی یہاں پر مسلم مسائل ہیں پاکستان میں یہاں پر روٹی کپرا مکان کا ایشو ہی نہیں ختم ہوتا یہاں پر دوسرے بندے کو یہ ٹینچن ہے وہ کھانے پینے کی ٹینچن پڑی ہوئی ہے ہر صوبے میں یہ مسئلہ آج کل اتنی نحصت پڑی ہوئی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے یہ ملیں گے یونٹی ہوگی اپس میں ایک پاکستانی بنیں گے ایک قوم بنیں گے تو ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں اگر ہم کہے کہ نہیں پنجاب کو زیادہ سیٹل کر دیا جائے جی کے پی کے گناہ کیا جائے یا سندھ گناہ کیا جائے یہ غلط ہے تمام صوبوں کے اپنے رائیڈز ہیں سب صوبوں میں آپ کو لا آرڈر ہونا چاہیے جہاں پر ٹیکس چوری ہے وہاں پر ٹیکس چوری ختم کرنی چاہیے جب بیجلی چوری گیس چوری دہشت کر دیا ہے گنڈا کر دیا ہے کچھ بھی غلط کام ہو رہا ہے گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس کو وہاں پر جا کے ختم کرے اور پھر کام ہونا چاہیے ایک انہوں نے بڑی زبردست بات کیا کہ ہمیں یونٹی لانے کی ضرورت ہے ایک پاکستانی بننے کی ضرورت ہے میں کہہ دیتا ہوں جی میں پنجابی ہوں یہ کہہ دیتے ہیں جی میں بلوچ ہوں یہ کہہ دیتے ہیں میں سندھی ہوں ایسے نہیں کام چلے گا ہم ایک پاکستانی جب تک نہیں اچھا ہمارے میں اور انڈیا والوں میں شید یہی فرق جو مجھے فیل ہوتا ہے ان کے بھی بہت سی ذاتیں ہیں بڑے ایسے صوبے ہیں وہ لیکن وہ یہ نہیں کہتے جی میں یہ ہوں میں وہ ہوں وہ کہتے ہیں ہم انڈیا ہیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے انڈیا بہت بڑا ہے پاکستان سے صوبے رکوے بھائی وہاں کی جو مجورٹی زیادہ جو عام ہے وہ پاکستان ہی اپنے آپ دنیا میں ٹکنالوجی ڈسکس ہو رہی ہے یہ ڈسکس ہو رہا ہے چاند پہ جا کے کیسے سٹڈی کرنا ہے بلیک ہول کو کیسے سٹڈی کرنا ہے انڈیا نے اس کے اوپر کام سٹارٹ کیا سیٹلائٹ لانچ کیا ہمارے یہاں پہ ابھی تک یہی چیزیں ڈسکس کی جاری ہیں بلوچستان میں یہ جو ہو رہا ہے وہ انڈیا کروا رہا ہے اپنا پنجاب میں یہ جو ہو رہا ہے وہ یہ کروا رہا ہے وہ کروا رہا ہے اپنی جو ایشیوز ہیں وہ دوسروں کے ساتھ ڈال دیتے ہیں اصل میں نا یہاں پہ کوئی بھی ادارہ اپنے کام کے ساتھ فیر ہی نہیں ہے پیرسا والی بات بڑی ہے کہ جب تک ہم لوگوں میں یونٹی نہیں نہیں آئے گی یہ اتحاد نہیں ہوگا ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں ہم صرف بات ہی کریں گے پریکٹیکل ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کرنے کو اور ہم لوگ سو سال بات بھی دیکھیں گے ہم لوگ اسی طرح نہیں کر رہے ہوں گے ایسے نہیں ہمیں بہتری کے امید رکھنی جائے ایسی بات تو نہیں کرنا اصل میں نا یونٹی جب تک نہیں نہ ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا یہ ویڈنس کس نے دینی ہے یہ ویڈنس حکومت حکومت نے دینی ہوتی ہے کہ جو یعنی کہ پرائیم نیسٹر ہے اس نے اب بتانا ہوتا ہے عوام کو کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں آنے والے وقت پہ ہم کام پہ کھڑے ہوں گے یعنی کہ ہمیں کیا یعنی کہ کرنا چاہیے ہمارے یہاں پہ ایسی سٹیٹمنٹ دے دی جاتی ہے کہ بھئی یہ نائنٹین سیونٹی ون نہیں ہے یہ یہ ہے وہ ہے ایسی سٹیٹمنٹ سے ہم تھوڑی بہت جو ویلی ہوتی نا وہ بھی ہم ڈی ویلی ہو جاتی ہیں آج لاس میں میں یہ سوال کرتا ہوں جو اس ٹائم انڈیا جس پوزیشن پہ ہے پاکستان جس پوزیشن پہ ہے کیا لگتا ہے انڈیا کو ضرورت بھی ہے ہمارے یہاں پہ کوئی انوالمنٹ کرنے کی مطلب کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ان کا ہمارا اسٹم مقابلہ ہے شیرکھا نہیں کرتے ہوں گے لیکن ان کو اپنے مسائل اتنے زیادہ ہیں وہ اپنی طرح دیان دیں گے یہ تھوڑے بہتے کچھ اناثیر ہوتے ہیں شہر پسند اناثیر ہوتے ہیں ہر ملک میں ہر علاقے میں ہوتے ہیں جو یہ شیرکھا نہیں کرتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے ساری قوم کو برباد نہیں کر سکتے ہم ساری قوم بلیم نہیں دے سکتے کسی اکومت کو آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے جہاں آج وہ ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں وہ چاند پہ تونچ پہ ہیں یہ دیکھیں مودی نے بیان دیا تھا کہ ہمیں پاکستان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان تو اپنی موت خود ہی مری جا رہا ہے یعنی ان کو پڑا چالے کیا ہوا ہے کہ ہم کس سٹیج میں کھڑے ہیں اور ہمارا آنے والا وقت کیا ہے اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسی دستو گرے با ہوتے رہے تو وہ مودی والی بات ٹھیک ہو جانی ہے ہم ویسی کر رہے ہیں جو ان کی سٹیٹمنٹ سی ہم آپس میں لڑ رہے ہیں ہم پھر بھی پبلی کو اس طرح سے بے وکوف بنا رہے ہیں کہ ہر چیز کا الزام یا تو امریکہ پہ ڈال دو یا انڈیا پہ ڈال دو جبکہ اب سوشل میڈیا سے انٹرنیٹ بہت سی چیزیں آگئیں ہیں انٹرنیشنل میڈیا ریالیٹی دکھاتا ہے تو ہمیں زیادہ دیر بے فکوف نہیں ہم بن سکتے اور اس میں ہمارا نقصان ہے یا انڈیا کا نقصان ہے نہیں اس میں تو ہمارا نقصان ہے انڈیا کا تو فائدہ ہے اس میں انڈیا کا تو کوئی نقصان نہیں ہے اس میں تو بسکلی نقصان پاکستان کی ہے نا کیا لگتا ہے آنے والے ٹائم میں بلوچستان کو اس کا رائٹ ملے گا پنجاب سے لوگ آواز اٹھائیں گے بلوچستان کے لیے کہ بھئی انہیں رائٹ دیا جائے وہ ہمارے بھائیں ہیں ہمارے پاکستان کا حصہ ہیں کیا سمجھتے ہیں یہی کہہ دیا جائے گا کہ یہ ایجنٹ ہے میں تو کہتا ہوں کہ ہونا چاہیے ضرور ہونا چاہیے ان کو رائٹس پروپر ملنے چاہیے جو ان کے بھندے ہیں ہر ایک کو ملنا چاہیے بیسکلی نا مجھے لگتا ہے ہمارے پاس دین کی کمی بری ہے ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم نے اسلام کو فالو نہیں کیا صحیح طریقہ سے سن سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں تحقیق نہیں کرتے نہ دین کے پر تحقیق کیا نہ دین کو سمجھا ہم نے نہ دین پر عمل کیا ہم نے آپ یہاں سے اٹھا لیں اس علاقے میں سو بندوں کو ان کو بیسک پتہ ہی نہیں ہے دین وضو کی طریقے نہیں بلکل 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 لیکن جب تک آپ اپنے دین کو بیسکل ہمارا دین جو ہے نا دین کو ہمیں فالو کرنا جی اگر آپ اپنی دین کو فالو کرتے تو یہ مسئلہ مسئلہ ہمیں ہوتے ہی نہ کبھی کیونکہ آپ نے دین میں ہمارے ہے ہی نہیں جبر تو ہے ہی نہیں دین میں تو ہے آپ نے دیکھا سنا ہوگا پہلے بھی کہ کسی نون مسلم سے بھی برا سلوک نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پر تو آپ دیکھیں یہاں پر جو پاورفول ہیں وہ نیچے لے کو ایسے دباتا جیسے وہ حکیر ہے وہ پتنی کیا ہے یہاں پر تو پاکسانی قوم کے اندر پتنی کیا ہے پاکسانی لوگوں کے اندر کیا مسئلہ ہیں جو امیر ہے وہ غریب کو دباتا ہے یہاں پر یہ نہیں ہوتا میرے حال سے ایجوکیشن سیسٹم کا بے سکر جب دین کی کمی ہے تو ایجوکیشن ہی کم ہے نا اگر ایجوکیشن دین آپ کے پاس ہے تو ایجوکیشن بھی ایجوکیشن بھی آجائے گی ایجوکیشن اور دین تو میرے حال سے دو لیتا لگے دنیا بھی جنس ہے آپ کے پاس دینی علم ہے نا تو آپ کو ایجوکیشن ایجوکیشن بھی حاصل کرنا ہے سب سے پہلے بیسک گھر میں آپ کو دین کی تلیم دینی چاہیے یہاں پر آپ دیکھیں بچہ تین سال کا ہوتا ہے ہمارے دین میں ہے چھ سال سات سال سے پہلے بچے کو داخل نہیں کرانا چاہیے یہاں پر تین سال کا بچہ بچہ بولنے لگیا اس کو جی سکول میں داخل کر چار سال میں نہیں داخل کیا تو سکولوں نے لیں گے نہیں یہاں پر کمپیٹیشن کا دور بنا دیا بلا وجہ کا دین کے مطابق ہم چلتے نہیں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا باقی ملکوں میں ہر بندہ اپنی لینگویج کو پرمور کرتا ہے اپنے کلچہ کو پرمور کرتا ہے پاکستانی قوم کو باہد کو میں نے دیکھا اگر ہم چاروں میں سے دو کو انگلیش نہیں آتی وہ سمجھیں گے اس کو پتہ نہیں کیا اس کو انگلیش نہیں آتی یہ تو جاہل ہے اس کو بیشن کار بھی بہت اچھی آتی ہے اس کو اردو بہت اچھی آتی ہے انگلیش نہیں آتی ہے وہ جاہل ہے یہاں پر ڈیکلیئر کرتے تھے فورنڈ کے یہ کچھ بھی نہیں آتا اس کو اپنی لینگویج کو پرمور کریں دو جیسے ہیں اگر لینگویج کو نہیں پرمور کر پا رہے تو جو انٹرنیشن لینگویج ہے وہ تو پھر بہتر ہونی چاہیے پاکستان کے علاوہ آپ دیکھ لیں آپ دیکھ لیں آپ خود سروے کریں آپ بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے بندے پڑھ بھی رہے ہوں گے ہم تو اب چھوڑ دی ہم تو جوب کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا چائنہ میں چلے جو چائنیز بولی جاتی ہے تڑکی میں چلے تڑکی بولی جاتی ہے عرب میں چلے جو عربی بولی جاتی ہے آپ یکے میں چلے جو یکے کی انگلیش بولی جاتی ہے امریکن انگلیش علیہ دا ہے ٹھیک ہے آپ اس کے علاوہ جپان میں چلے جو وہاں کی فلپائن تھائی لینڈ جس مرضی کنٹری کو اٹھالو ہر بندہ اپنی لینگویج نورویج میں چلے جاتی ہے تو آپ وہاں کی لینگویج نہیں سیکھتے آپ وہاں پہ جوب نہیں کر سکتے ایک چیز اور جو انڈیا سائٹ پنجاب ہے وہاں پہ ان کی یونیورسٹریز میں پنجابی بولی جاتی ہے ہمارے یہاں پہ اردو بولی جاتی ہے میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہی تو سسٹم ہے ہمیں اسی چیز سے نکل نہیں رہے باہر ہمیں اپنی ریئیکشن ہی سمجھانے آ رہی کہ ہم نے ہم ہیں کون ہم جانا کہاں ہم نے کرنا کیا ہم نے جانا کہاں پر ہے جیسی دن میں یہ پتا لگ جائے گا سارے معاملہ دیں ہمارے سیدھے ہو جائیں گے لارس میں آپ ایک دو لائن میں کیا کہنا چاہیں گے بلوچیستان کے ایشو آنے والے ٹائم میں بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں سالو ہوتے نظر آ رہے ہیں یا ایسی جو بھی آواز اٹھائے گا اس کے اوپر ٹیک لگا دیا جائے گا ایجنٹ ہے دوسرے نمبر پہ انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر یا نیبرز کے ساتھ ریلیشن بہتر کیا کہیں گے دیکھیں جی پہلے تو نمبر پہ تو کاکر صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے نا وہ غلط دی ہے ان کو چاہیے کہ ان سے محبت کرے اور ان کے یعنی کہ جو بھی ان کے جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو سنیں وہ سارے وہ دہشتگر تو نہیں ہے میرا جو پوائنٹ ہے میرا پوائنٹ ہے جو دہشتگر دیا جو illegal activities میں انوالب ہوتا ہے وہ پروٹیسٹ کرنے نہیں آتا جو میری سمجھ میں آتی ہے بات جو چور ہوتا ہے وہ تو چھپتا ہے جو چور نہیں ہوتا وہ سامنے آگے کہتا ہے بھائی میرے ساتھ زیادی ہے تو یہ ان کو سمجھنا چاہیے اور ان کے جو دکھ کا مدعویٰ کرنا چاہیے تاکہ ان کو بھی پتا ہو کہ یہ ہمارے ساتھ یعنی کہ کھڑے ہیں تو پھر یہ مسئلے کا حال نکلے کاظرواز تو مجھے نہیں نکلتا نظر آ رہا میں اس چیزے ایکری کرتا ہوں کہ بھائی دیکھیں پنجاب کے لوگ ہاس اور پہ جو میڈیا ہے میں مینسٹری میڈیا کی بات کرتا ہوں ہمیں ریالیٹی دکھانی چاہیے ہمیں یہ سوچ اگر ہم رکھیں گے نا نہیں جی نہیں اگر بلوچستان کے لوگوں کے آواز آگے لے کے جائیں گے تو انٹرنیشنل میڈیا پہ ہمارا ایمیج خراب ہو جائے گا پاکستان کی بدنامی ہو جائے گی تو بھائی وقتی طور پہ ہم اپنے ایمیج کو بجا سکتے ہیں لیکن لانگ ٹرم ایسا نہیں چلے گا آج دس لوگ بیس لوگ سو یا ہزار لوگ اپنے رائٹ کے لیے بلوچستان سے باہر آئے ہیں کل کو اگر لاکھوں کی تداد میں آئیں گے تو تب ہم کیسے چھپا پائیں گے سوشل میڈیا کی وجہ سے آج پوری دنیا میں یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایشوز کو چھپانے کی بجائے ایشوز پر پردہ ڈالنے کی بجائے یا اپنی غلطیاں انڈیا یا را یا امریکہ کے ساتھ ڈالنے کی بجائے ان غلطیوں کو ٹھیک کیا جائے ان کے لیے کوئی بہتری کا کوئی ایسا سٹیپ آپ کی بات صوفی سے ٹھیک ہے اس طرح ہی ہونا چاہیے جو غلط کرتا ہے نا غلطی ہو جاتی ہے ہر انسان سے غلطی ہو سکتی غلطی ہو اگر آپ مطلب یہ نہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے دنیا کو پتہ ہے اس ٹائم کے بھائی بلوچستان میں اس ریقے سے رائٹ نہیں دیے جا رہے بلکل آپ کے بات بلوچستان تو وہاں ایک ایسا ہمارا کھٹتا ہے کہ اگر ہم تیل لگانا شروع کرتے ہیں بلوچستان سے تو سارا عرب خالی ہو جگا بلوچستان سے تیل نکلے گا بس یہ فبندیاں لگائیں ہوئи ہیں ان میں اتنی پاور نہیں ہے شاید کہ ہم سٹینڈ لے لیں کسی چیز پہ وہ ڈرتے ہیں کہ یہ کریں گا تو گورنمنٹ کر جائے گی اگر یہ کریں گا تو دہشت کرتی نہ شروع ہو جائے یہ کریں گا تو وہ نہ ہو جائے وہ امریکہ نہ بولنے لگ جائے فوج نہ بولنے لگ جائے ایران نہ بولنے لگ جائے انڈیا نہ بولنے لگ جائے وہ اسی کاموں میں ڈرے رہے ہیں جب تک ہم یہ در ختم نہیں نہ کریں گے ہم آگے نہیں بار سکتے در ختم کریں گے آگے کی طرف جانے کی کوشش کریں گے پاکستان کے لئے سوچیں گے تو یہ معامل ہوں گے اگر آپ پاکستان کے لئے نہیں سوچتے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ اسی طرح اگلے پچاس سال بھی باتیں کریں گے ہم کچھ نہیں کریں گے ہمیں پوزیٹیف لینا چاہئیے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا شعور دیں ہمیں اتنی حمد دیں ہمیں طاقت دیں کہ ہم اس کو آگے لے کے چلے بلوچستان کو اگر ہم آباد کرتے ہیں تو اس کا پاکستان کو ہی فائدہ ہے بلوچستان میں چائنیز آگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ آگے فیکٹرییاں کمپنیز لگا رہے ہیں بلوچستان کے لوگ کہتے ہیں ہمیں وہاں پر جاب نہیں مل رہی بیسیکلی وہاں پر میرے خاصے شاید اسی وجہ سے نہیں مل رہی ہوگی کیونکہ وہاں پر ایڈیوکیشن اتنی ہے انہی لوگوں کے وہ گورنمنٹ نے دینی ہے لیکن گورنمنٹ وہاں پر فسیلیٹیٹ نہیں کر دی ان کو وہاں پر جرگا سسٹم کا اتنا انفلنس ہے اتنا ہولڈ ہوا ہوا ہے کہ وہ گورنمنٹ جو بھی آتی ہے وہ ملتی ہے گورنمنٹ جو بھی آتی ہے بلوچستان کی پانچ سات جو سات سیٹے ہیں اس کی نیشنل سمبلی میں سیٹے ہوتی ہیں وہ اسی شکروں میں آتے ہیں کہ بھائی جو ہامک آ رہے ہیں ہمیں کرنے تو مجھے لگتا ہے ایسا شاید ایسا نہ ہو اگر ایسا ہی چلتا رہا کہ اگر ہمارے پرائیم نیسر ایسی سٹیٹمنٹ دیتے رہے تو شاید کوئی بہتری کی امید نظر نہیں آتی آپ اگری کرتے ہیں بلکل بلکل اگر آپ سٹیٹمنٹ دیتے رہیں گے تو کچھ کام لگانا تو سب سے آسان کام ہے نا کسی پر بھی لگا دیں انڈیا کرتا ہے آپ کو پتہ نہ کرتا ہے تو اس کو اتنے موقع کیوں دیتے ہیں نہیں انڈیا کرتا ہے نا کوئی ہمارے پر راہ کا کام راہ یہاں پر ہے اس کا بڑا مداخلت ہے کیوں کرنے دے رہے ہیں اپنے ملک کو میرے گھر میں اگر کوئی چور آتا ہے یا کوئی بندہ فائٹ کرتا ہے تو میں نے دیفنس کرنا ہے نا میں نے اس کو لڑنا ہے میں کیوں کہوں گا کہ چھوہاں بندہ آکے اس کو بچائے اور میں خود تو کچھ کرنی رہا میں دوسروں کو کہہ دوں گا یہ ناجیگل بات ہے اگر انڈیا کے علاوہ یا انڈیا کوئی بھی کنٹری ہے پاکستان میں اگر انوالمنٹ کرتا ہے تو انوالمنٹ روکنا میری ذمہ داری ہے اور اگر ہم اس طریقے سے نہیں روک پا رہے تو وید پروف ہم جائیں انٹرنیشنل کورٹ پر جائیں اور جا کے پروف دکھائیں حالی یہ کہہ دینا کہ یہ دیکھو جی یہ جو ہو رہا ہے جو بھی بات یہ تو پروٹیسٹ ہے بلوچستان کا ہو یا کہیں پہ ہم وہ یہ کہہ دیتے ہیں جی انڈیا کروا رہا ہے بات بلکل جی اسی ہے